سو ہی گئیز ویڈیو میں ہم انباکس کرنے والے ہیں وی کول کمپنی کے مون وک مینی ائر برڈز تو زیادہ ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان ائر برڈز کو میں نے آرڈر کیا تھا ایمازون سے اور مجھے کچھ اس طرح کے پیک میں یہ ریسیب ہوا جو کہ میں آرڈی اوپن کر چکا ہوں تو ہمیشہ کی طرح ایمازون کی پیکیجنگ تو کافی بڑی ہے تو چلی اپنے پرڈکٹ کو نکال کے دیکھتے ہیں تو اپنے جو مینی ائر برڈز ہیں اس کا پیک کچھ اس سائز کا ہے جو کی دکھنے میں کافی اچھی پیکیجنگ کی گئی ہے تو جیسا کہ آپ پیک پر دیکھ سکتے ہو ہمیں اس میں ٹو کلر کامبینیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیک اور یئر لو کلر کا تو اس کے پیچھے کی سائٹھ ہم دیکھ سکتے ہیں سپیسیفیکیشنز اور ڈیٹیلز ویگرہ دی گئی ہیں جو آپ چاہے تو پاس کر کے ریڈ کر سکتے ہو تو چلیئے ان بوکس کرتے ہیں تو ایمازون اور فلپ کارٹ پہ آپ کو اس کا ریگرور پرائز دیکھنے کو ملتا ہے سیون ہنڈر اور ایٹھ ہنڈر کے راؤں لیکن میں نے اس کو بہت ہی چیپ ایس پرائز میں بائی کیا ہے میں نے اسے ایمازون کی ریپبلک ڈی سیل میں فور نائنٹی نائن میں بائی کیا ہے تو یہ رہا ہمارا پرڈکٹ کچھ اس طرح سے ہمیں اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے ایک یو ایس بی کیبل یو ایس بی ٹو مینی یو ایس بی اور کچھ ہمیں مینولز ویگرہ دیکھنے کو ملتے ہیں مون وک مینی کی اور سے تو آپ چاہے تو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں ملتا ہے برینڈ وارنٹی کا ایک کارٹ جس پہ ہمیں ریجسٹریشن کرنا ہوگا ان کی سائٹ پہ جا کے تو اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر تو یہ ملتی ہے ہمیں یو ایس بی ٹو مینی یو ایس بی کیبل جسے آپ اپنے موبائل کے اڈاپٹر میں لگا کر اپنے ائر برس کو چارج کر سکتے ہو تو مون وک مینی کے ساتھ ہمیں کچھ ایکسٹر ربرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو شاید اس کے نیچے ہوں گے تو یہ ہمیں کچھ ایکسٹر ربرز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ اپنے سائز کے اکارڈنگز کو لگا سکتے ہو ہمیں میڈیم اور سمال اور لارڈ سائز میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ربرز تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مون وک مینی کے پورے پیک کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے سائٹ پر رکھتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں تو اس کا کیس ہمیں کچھ اس سائز میں دیکھنے کو ملتا ہے شائنی بلیک کلر میں اور اوپر سے ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہوگی اندر کی لائٹ ہمیں بند کیس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اندر ہمیں اپنے ایر برز دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت چارجنگ موڈ میں ہیں اس لئے اس کی لائٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے ریڈ کلر کی تو اگر ایر برز کی بات کریں تو دو سینٹی میٹر کے آس پاس اس کا سائز ہے تو ایر برز کے نیچے اور کیس کے اندر ایک میگنٹ اٹیچ رہتا ہے جو کہ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس کو کیس کے اندر ڈالتے ہو تو یہ اٹیچ ہو جاتا ہے کیس کے ساتھ تو آپ کے جو ایر برز ہیں وہ کیس کے اندر چارج ہوتے ہیں اور جو آپ کا پورا کیس ہے وہ آپ اڈپٹر میں یو ایس بی کھیبل لگا کے اس کو چارج کر سکتے ہو اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہو یہاں آپ کو بیٹری انڈیکیٹر دیکھنے کو ملتے ہیں لائک دہ ہنڈر سیمٹی فائی پرسنٹ تو یہ پوائنٹس انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کتنے پرسنٹ چارج ہے اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ایر برز کتنے زیادہ چارج ہیں تو آپ کو اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کرنا ہوتے ہیں تو آپ کے سمارٹ فون میں انڈیکیٹ کرے گا کہ اس کی کتنے پرسنٹ بیٹری بچی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن اور ڈیٹیل کے بارے میں ہمیں اس میں دیکھنا ہوں باتی ہے بلوٹوٹ کنیکٹویٹی 5.0 ٹرانسمیشن رینج ہے دس میٹر کی تو یہ کچھ چیزیں جو کمپنی کی اور سے لکھی ہوئی ہیں اب یہ کتنی جھوٹ ہیں کتنی سچی ہے تو یوز کرنے کے بعد ہی باتا چلے گا تو اب اس کی ساؤنڈ کولیٹی بھی چیک کر لیتے ہیں بلوٹوٹ ہون کرتے ہیں اور یہاں ہم ایک آپشن دیکھنے کو ملے ہے مون وک مینی کا تو مون وک مینی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ کونیکٹڈ ہو جائیں گے تو پہلے ہم اسے دو سیکنڈ کے لیے لانگ پریس کر کے رکھنا ہوگا جس کے بعد یہ آن ہو جائیں گے تو اس کی گرین اور ریٹ کلر کی لائٹ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ آن ہو جکے ہیں جس کے بعد آپ کو اس کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اپنے سمارٹ فون پر تو پہلے ہم دوسرے ایر بڑ کو بھی آن کر لیتے ہیں تو اس کو آن کرنے کے لیے بھی ہم اسے دو سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہوگا تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے سمارٹ فون میں کہ اس کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے نہیں تو یہاں سکرول کر کے دیکھتے ہیں مونواک مینی لکھا ہوا آئے گا تو یہ رہا مونواک مینی تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف مونواک مینی کنیکٹ ہو چکے ہیں اور اس کی بیٹری ونڈیکیٹ کر رہی ہے تو ابھی جا کے ہم نسیس کا کوئی بھی سانگ پلے کر کے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کی باس اور آڈیو کولٹی کیسی ہے ویسے تو اس مائک میں اتنے اچھی طرح سریک کورڈ ہوگا نہیں کہ اس کی سانگ پلے کر کے دکھا جاتا ہوں جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا اس کی سانگ پلے کر کے دکھا جاتا ہوں تو میں نے ایکزیمپل کی طور پر آپ کو ایک سانگ پلے کر کے دکھا دیا ہو سکتا آپ کو اس کی سانگ کولٹی اچھی نہ لگے وہ اس لیے کیونکہ مائک میں اتنے اچھی طرح سے ریکارڈ ہوتا نہیں ہے لیکن اوورال پرفارمنس کی بات کریں تو اس کی سانگ کولٹی بہت ہی بڑی ہے اور اس کی بیس بھی کمال کی میں نے آس تک کئی ہیڈ فونز ٹرائی کی ہیں لیکن یہ سب سے بیسٹ ہیں ایمازون پہ اراؤن 38,000 لوگوں نے اس کو پرچیز کیا اور فلیپ کارڈ پہ بھی 20,000 کے قریب لوگوں نے اس کو پرچیز کیا اور اس کی ریٹنگ بھی کافی بڑی ہے تو اگر آپ بھی وائرلیس ائر فونز اور پھر ائر بٹس پرچیز کرنے والے ہو تو ایک بار مون ووک مینی کو جرور ٹرائی کر لینا